تو میں اپنے کار پر دادوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں برانوں سے اور فوجیوں سے کہ وہ اس معاملے میں الیٹ رہے پاکستان کی آدادی کو خودمختاری کو پہلے ہی مختلف دائروں میں خضرات درپیشیں چاہے وہ آئی ایم ایس کے ذریعے سے ہوں یہ باہر اپ ٹیرر کے ذریعے سے ہوں اب یہ ایٹمی سلامتی کے نام پر جو نیا جان پھیکا گیا ہے اس سے بھی پاکستان کی ایٹمی جو خودمختاری ہے اور ایٹمی جو آدادی ہے اس کو چھیدنا مطلوب ہے پوری قوم کو بھی اس بارے میں یک جائی کا ثبوت دینا چاہیے پوری قوم کو مل کر اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور بروزگاری اور لاقانونیت پر بات کریں گے اسی طرح آپ تسلسل کے ساتھ ایٹمی پولیسی کے حوالے سے جو دجاویز آ رہی ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے مجھے اس پر خوشی ہے کہ واشنٹن کی کانفرنس میں حالانکہ آپ نے آپ کو یہ بات معلوم ہے آپ ہی کے ذریعے ہم تک بنا چلی ہیں پہنچی ہے کہ جو اصل کانفرنس شروع ہوئی تھی اس کا آغاد ہی پاکستان سے ترائے گیا بدائے جی تاثر دیا گیا تھا کہ پاکستان کو بہت ٹاپ پر ہم نے رکھا ہے کہ ہی اس کو اناؤگریٹ کرے گا انیشیٹ کر گیا کانفرنس حالانکہ ہمارا ہی کھیس چرانے کے لیے ساری کانفرنس ملاقب کی گئی تھی ہمارا ہی گھیراو تنگ کرنے کے لیے اور ہمارا ہی قافیہ تنگ کرنے کے لیے کہ پاکستان کو محدود کر کے این پی ٹی پر میں دستخط کی بات کی جائے اور ایک نسبتاً غیر ذمہ دار بلک قرار دے کر اس کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے جانے والا ہے چلا گیا ہے کہہ کر پلاخر ایٹمی کنٹرول مصدیا جائے اس پہلے آن سلوٹ سے ہماری قیادت بڑی حد تک بچ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی قیادت کو پورے قوم کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے اور پوری قوم کو بھی حضب ضرورت سڑکوں پر نکل کر بھی اور ویسے بھی پرمن طریقوں سے اس یکجیتی کا ادھار کرنا چاہیے کہ ہم ایٹمی پروگرام سے اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے دزبردار نہیں ہو سکتے اور امریکہ کی ان کوششوں کو انشاءاللہ ناکام کریں بہت شکریہ یہ جو آپ نے کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ پلیئر نہیں ہیں کہ یہ طالبان سے ایک ہوا ہے یا آپ اسے کسی اور پوریٹلر فورس کی کنسپریسی سمجھتے ہیں دیکھئے یہ جو آئی اس پیار کی پریس ریلیس کے ہم کو عادت پڑ گئی ہیں کیونکہ پچھلے سال پر سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے فوجی کاربائی ہو رہی وہ آئی اس پیار کے پریس ریلیس ہم کو بتاتا ہے فوجیوں کی پریس کانفرنس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کیا ہے وہی چھپتا ہے وہی نشر ہوتا ہے ہم شاید عادی نہیں رہے آداد سوچ کے اور اپنے تجزیعے کے اور اپنے آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے اس لئے بہت شانی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ طالبان نے کیا ہوگا فلا نے کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کس کے خلاف تاہی احتجاج اس نے نہیں کیا ہوگئی یہ جو ملک کے اندر لوٹ شیڈنگ ہیں یہ طالبان نے کیا آپ کا خیال یہ جو ملک کے اندر مہنگائی روز افضویں طالبان کی وجہ سے ہے یہ جو ملک کے اندر لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی گھر سے پچاس ساٹھ لاکھ کی تعداد لیں یہ طالبان کے دبانے میں ہوئی ہے یہ فوجی آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے اس لیے میرے نزدیک کو میں نام نہیں لیتا لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اپنی ناہلی پر پچھپانے کے لیے بھی اور اپنی ناکام پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دہشتگردی کا اور دہشتگرد کا نام لے دیے جاتا ہے تاکہ حکومتیں بری ضمع ہو جائیں فائل ہو جائیں کہ ان کی اس کے اندر کوئی حملہ رہی تھی پردہ ڈالنے کے لیے اسی سوال کو اس انداز میں کہہ لیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اس طباقے میں ملوش ہیں میں کسی طالبان کو نہیں جانا میں جس طالبان کو جانتا ہوں انہوں نے افوانستان میں نہایت بابرکت حکومت قائم کی تھی جو پاکستان کی دوست حکومت اب جو حکومت وہاں پر قائم ہے وہ بھارت کی دوست حکومت پاکستان کی دشمن حکومت کاشت کو زیرو پر لے آئے تھے اب حامد کرزائی کے بھائی پوری دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ ٹیٹکر ہیں اس لیے طالبان کی حکومت تو بڑی بابرکت تھی پورا ویسٹرن بارڈر جو تھا ہمارا اس پر کوئی ایک فوجی بھی تائنات نہیں تھا اور ہم پور امن تھے اب ایک لاکھ سے زیادہ پاکستان کی فوج وہاں لگی رہی ہے اور ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ وہ خضرہ رہتا ہے اور ادھر سے ادھر آتے ہیں پھر جن طالبان کی آپ بات کرتے ہیں مثلا سوفی محمد کی بات ہوتی سوفی محمد کا قصور یہ ہے کہ وہ آئین کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آئین کو نہیں مانتا پاکستان کے اندر کوئی قوم پرست تنظیم ہے جو پاکستان کی آئین کو مانتی نہ کھپے نہ کھپے سندھی نیشنلسٹ ہوں بلوش نیشنلسٹ ہوں کختون نیشنلسٹ ہوں کوئی پاکستان کی آئین کو نہیں مانتا سب کہتے ہیں نیا سوشل کانٹیکٹ ہونا چاہیے ان کو تو آپ پچھ نہیں کہتے اس کا مطلب ہے سوفی محمد اور آئین سے آپ کے لڑائی نہیں لڑائی شریعت سے ہے پھر یہ کہ جس آدمی نے دو دفعہ ملک کا دستور توڑا مانتے کی نہ مانتے کی جس نے دو مرتبہ دستور توڑا اس کو تو آپ نے بڑے عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ میری آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا ہے پروید مشرف تو پروید مشرف آئین توڑے تو بڑا اچھا ہے سارے نیشنلسٹ آئین کو برا کہیں تو بہت اچھا ہے اور سوفی محمد کہیں تو بہت دار ہے تو یہ جو پیمانے ہم نے لینے کے اور دینے کے الگ الگ مقرد کیے ہوئے ہیں میرے نزدیکس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس وکٹ کے اوپر کھلایا جا رہا ہے اور کونسی بان استعمال کی جا رہی ہے جا رہا ہے